بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجازم ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجازم ساری فوڈ سیکرٹس اللہ بڑکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے ریزک میں آپ کے ذائق اپنے پہ پر سو آج میں آپ کے لیے کباب ریشمی مسالہ کی ریسپی لے کے آئے ہوں اتنا لذیذ کہ آپ کے موں میں پانی آ جائے گا یعنی کہ مہمانوں کے سامنے دعوت میں اس سے مزیدار اور لذیذ ریسپی نہیں ہو سکتی اور بنانے اتنی آسان ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کیمہ یہاں پہ ہم نے آفکیج لیا ہے سب سے اہم بات یہ کہ کیمہ آپ نے بلکل باریک والا لینا ہے یہ لیں جی چوپر ہے تو اس میں زیادہ اس کو چلا لیں یا اگر آپ کسائی سے کروارے ہیں تو اسے کہیں کہ بلکل باریک والا کریں اگلی اہم چیز کہ یہاں پہ میں نے دو بڑے پیاز لی ہیں جن کو میں نے گریٹ کر لینے کے بعد ان کا پانی نکال لیا تھا اس کے اندر کوئی بھی پیاز کا بڑا ذرہ نہیں ہونا چاہیے ورنہ آپ کا کباب ٹوٹ سکتا ہے اور یہ ٹیسٹ کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں پیاز کے بغیر کباب نہیں بنتے چلیں جی اگلی چیز میں جائے گی فریش ادک لیسن کا پیسٹ وان ٹیبل سپون بھڑ کر اور یہ ہے ہمارے پاس ریٹ چلی فریش والی بہت اچھی لگتی ہیں تین لی ہے اور یہ ہے گرین چلی یہ بھی تین ادد چلیں جی پیالیں کو اچھے سافکے کریں کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہونی چاہیے تو یہاں پہ وان ٹی سپون اس میں نمک کافی ہوگا اور حلدی اس میں جائے گی ہافٹی سپون اور یہ ہے ہمارے پاس زیرا پیسا ہوا ہافٹی سپون یہ بھی جائے گا وان ٹی بل سپون بھڑھ کے اس میں دردرہ سا خوشتنیا پاورڈر جائے گا اور یہ ہے ہمارے پاس مکس کر مسالہ ہافٹی سپون اور اگلی چیز ہمارے پاس یہ ہے کھانے کا سوڈا میٹھا سوڈا ہافٹی سپون گلانے کے لیے یہ ہے ہمارے پاس زائفل زوطری کباب چینی اور پیپلی کا پاورڈر یہ بھی ہافٹی سپون جائے گا خوشبو کے لیے ہوتا ہے بیسن اس میں جائے گا تین سے سارے تین ٹی بل سپون یہ بائنڈنگ کا کام کرتا ہے اس سے ٹیسٹ میں ڈیفرنس نہیں آتا ٹھیک ہے ایک انڈا لیں گے ہم یہاں پر یہ لیں جی انڈے کو آپ پھینٹ کے یا بیسے اس میں ایڈ کر دیں انڈا بھی بائنڈنگ کا کام کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ٹیسٹ کو بھی بڑھاتا ہے اور یہ ہے لال مرچ وان ٹی سپون اب آپ نے اچھے سے اس کو مکس کر لینا اگر یہ آپ کو ڈرائی بیٹر فیل ہو مطلب خوشک لگے تو آپ اس کے اندر مکھن یا گھی وان ٹی بل سپون ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر یہ آپ کو پتلا لگے آپ کو لگے کباب نہیں بن سکتے تو آپ اس کے اندر مزید بیسن ایڈ کر سکتے ہیں اس سے بھی یہ سخت ہو جاتا ٹھیک ہے اب اچھے سے آپ نے اس کی مکسنگ کرنی ہے مل مل کے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اور اس کے بعد اگر آپ اس کو دو سے تین گھنڈے کا سٹے دے دیں تو سبحان اللہ بہت ہی جوسی کباب بنیں گے ٹھیک ہے ان کیس آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ فوراں اس کو بنا سکتے ہیں تو میں نے تقریبا دو گھنڈے کا اس کو سٹے دیا ہے اب دیکھئے کہ یہاں پہ ہاتھوں کو آپ نے دھو لینے کے بعد گریز کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے گولہ کباب کی شیف دے لیں آپ اس کو ٹکی کی شیف دے لیں جو بھی دے لیں ٹھیک ہے اس کو آپ نے بنانا ہے سائٹ پہ رکھنا ہے اور یہاں پہ خوبصورتی کڑائی لیں گے ہاف کپ کوکنگ آئل کا لیں گے بہت اہم ریسپی ہے اب آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے دو بڑے سائز کے میں نے پیاز لیے ٹھیک ہے جیسی مرضی آپ کٹنگ کر لیں دیسر میٹر آپ نے ان پیاز کو براؤن نہیں کرنا گولڈن نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ نے اس کو پکانا ہے جب تک یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہو جاتے ٹھیک ہے تو یہ ریکھیں یہ ٹرانسپیرنٹ ہو گئے مطلب کہ تھوڑے سے پک گئے ہیں اب آپ نے اس کے اندر 1 ٹیبل سپون ادھر گلیسن کا پیسٹ آئٹ کرنا ہے بلکل فریش اب ایک بات ہمیشہ یاد رکھے گا کہ ادھر گلیسن اور یہ ہے ہمارے پاس چار چھوٹی الائچی یہ بھی آپ نے وہی خریدنی ہے جس کے اندر بیچ موٹے موٹے والے ہوں جو سوکھی الائچی ہوتی ہے وہ کسی کام کی نہیں ہوتی ٹھیک ہے موٹے موٹے والی آپ نے الائچی لینی ان کے ٹیسٹ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے اس کو پکائیں گے اور اس کے بعد یہ لیں جی تماتر جائے گا اس میں بلکل ریڈ کلر کا خوبصورت سا بڑا ایک تماتر میں لے رہا ہوں اب ہم یہاں اس کی کریں گے پکائی اور پیاز آپ کو کچھے نظر آ رہے ہوں گے اس کی آپ نے رینشن نہیں لینی وانٹی سپون اس میں نمک کا جائے گا وانٹی سپون کوٹی ہوئی لال میرچ ایڈ کریں گے پاورڈر نہیں ہم اس میں ایڈ کر رہے حلدی بھی ایڈ نہیں کر رہے کیونکہ ہم نے اس کے کلر کو سپیشل ٹون دینی کیونکہ کباب جو ہیں وہ ڈار کلر کے ہوں گے تو یہ گریوی جو ریشمی مسالہ ہے یہ لائٹ کلر کا ہوگا ٹھیک ہو گیا ریڈ پاورڈر اور چلی پاورڈر اور حلدی نہیں ایڈ کر رہا ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ نے بڑی الائسی تقریبا پانچ سات منٹ پکانے کے بعد آپ نے نکال دینی اب اس کی ضرورت نہیں لیکن چھوٹی الائسی آپ نے نہیں نکال ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کو نکال کے اچھی طرح سے جوسر میں بلینڈر میں بلینڈ کر لیں گے بلکل آپ نے اس کو پاورڈر کریم بنا لینا ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ پیسٹ بن جانا چاہیے اچھی طرح سے ایک بھی دانہ نہیں بچنا چاہیے جگ سے اس کو اچھے سے نکال لیں گے اور ساتھ اس میں کھگال ایٹ کر دیں گے اس میں پانی ایٹ کر کے تقریبا یہ دیکھیں یہ ایک کپ کے قریب پانی ہے اب ہم اس کو تیز فلیم کے اوپر پکائیں گے اور دوسری طرف ہم نے جو ہمارے پاس مکسر تھا کباب کا اس کے ہم نے کباب بنا لینے ہے تاکہ ہم اس کو بنا سکیں تو یہ کباب تیار ہے اس کو آپ یہاں پہ چاہیں تو فریزر میں دو سے تین ماہ کے لیے سیو بھی کر سکتے ہیں میٹھا سوڈا اس کے اندر تو یہ خراب نہیں ہوگئے فریزر میں ٹھیک ہو گیا چلیں جی بسم اللہ حرامان رہی اب میری بات دھیان سے سنیے گا ان کو یہاں پہ فرائی کر لینا کوئی کام نہیں آپ کو بھی پتہ ہے ایک دفعہ تیز فلیم پہ ڈالنا ہے اس کے بعد لو فلیم کے اوپر آپ نے اس کو 12 سے 15 منٹ پکانا ہے اہم بات یہاں پہ یہ ہے کہ ان کیس آپ نے اس کو میری نیشن میں نہیں رکھا دو گھنٹے نہیں رکھا تو یہ کباب تھوڑے سے ڈرائی بنے گے خوشک بنے گے اور پکائی اچھے سے نہیں آپ سے ہو پائے گی تو جو سٹے ہوتا ہے میری نیشن میں ٹائم دینا ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ کباب بہت جلدی پک جاتے ہیں اندر تک اور خوشک بھی نہیں ہوتے جیوسی رہتے ہیں تو یہ بہت اہم بات تھی تو ٹائم کم ہونے کی وجہ سے سبھی باتیں ڈسکس نہیں ہو پاتی اکثر تو یہ بات آپ نے دھیان میں رکھنی تقریبا بارہ سے تیرے منٹ اس کو پکائیں گے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اس مسالے کے اندر ہم نے دہیں ایٹ کرنی ہے ضرورت سے تھوڑی سی زیادہ اچھی طرح سے پھینٹ کر اور اس کی آپ نے اب کرنی ہے پوری بھونائی ٹھیک ہے تب تک اس کی آپ نے بھونائی کرنی ہے جب تک کہ یہ اوپر ہلکہ ساپ کو آئل نظر آنا شروع ہو جائے ان کے سوائل کم ہو آپ یہاں اور بھی ڈال سکتے ہیں اب ان شاندار سے کباب کو جس کو ہم نے گولا کباب کی شیف دی سی کباب ٹائی بھی آپ بنا سکتے ہیں آپ اس میں کوفتہ بھی بنا سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے مٹن کا بیف کا چکن کا سب ہی اس میں چلیں گے ٹھکر رکھیں آپ نے دم دینا ہے لو فلیم پہ آٹھ سے دس منٹ کا فکر نہیں کرنی کباب ٹوٹیں گے نہیں بلکہ کباب کا اللہ الرحمن الرحیم گریوی دیکھئے گا کیسی ہے تو ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں میرے اللہ کی شان اس کی رحمتیں نعمتیں اور برکتیں جو دیو اس نے ہمارے ہاتھوں میں ہمارے کھانوں میں تو میرے پیار پر دوستو آپ کے لیے شاندار کباب ریشمی مسالہ تیار ہے دعوتوں میں اس کو استعمال کیجئے مہمانوں کو خوش کیجئے اجازت سارے کی اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ